اسلام علیکم بچو کولمز لا کی سٹیٹمنٹ اور اس کا فارمولا اور ڈیپینڈنس آف کیس سمجھنے کے بعد جو ہمارے پاس اگلی چیز آ رہی ہوتی ہے وہ کولمز فورس کی پراپرڈیز ہوتی ہیں ہماری بک میں کولمز فورس کی دو پراپرڈیز جو ہیں وہ بچو ڈسکرائب کی گئی ہیں پہلی جو پراپرٹی ڈسکرائب کی گئی ہے وہ ہے کہ کولمز فورس is a mutual فورس mutual فورس کا اگر worldly meaning دیکھا جائے بچو لفظی مطلب دیکھا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے باہمی فورس mutual فورس کو ہم اس طرح سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ both the charges exert the force with the same magnitude on each other اس بات کو آسان لفظوں میں اگر آپ کو سمجھایا جائے تو ایک ڈائیگرام میں بناتا ہوں میں کہتا ہوں بیٹے یہ ہے میرے پاس ایک چارج Q1 اور یہ ہے میرے پاس چارج Q2 اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ہمارے پاس کیا ہیں positive charges ہیں like charges ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں charges ایک دوسرے کو repel کریں گے دونوں کے درمیان میں repelition کی فورس ہوگی اچھا جب دونوں کے درمیان بیٹے repelition کی فورس ہوگی تو mutual force کا مطلب یہ بنتا ہے کہ Q1 will exert a force on Q2 and on the same time the Q2 will also exert the force with the same magnitude on Q1 کہ Q1 اگر Q2 پہ force exert کرے گا تو جتنے magnitude کی force Q2 پہ لگ رہی ہے Q2 بھی same اتنے magnitude کی force تو ہے وہ Q1 پہ exert کرے گا اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں یہ جو mutual force ہے یہ اس کا مطلب ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ یہ جو coulombs force ہے یہ newtons third law of motion کو obey کرتی ہے یہ newtons third law of motion کو بھی obey کرتی ہے third law of motion آپ لوگوں کو پتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ forces of action and reaction are equal in magnitude تو اس کا مطلب یہ ہے بچو کہ اگر Q1 Q2 کی اوپر ایک force exert کر رہے ہیں اور ہم اس force کو action کی force کا نام دے رہے ہیں تو لازمی طور پر Q2 بھی Q1 کی اوپر ایک force exert کرے گا جو کہ reaction کی force ہوگی لیکن ہم پیچھے پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ action اور reaction کی forces simultaneously react کر رہی ہوتے ہیں same magnitude کی act کر رہی ہوتے ہیں تو ہمارے لیے یہ مطلب بہت difficult چیز ہوتے ہیں آپ کہلیں کہ مشکل ہوتا ہے impossible ہوتا ہے کہ ہم پتا لگا سکیں کہ کونسی force action کی اور کونسی reaction کی ہے تو same یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ جس وقت Q1 Q2 پہ force exert کرے گا and اسی لمحے Q2 بھی Q1 پہ force exert کرنا شروع کرتے گا اچھا mutual force کو ہم اس طرح سے بھی describe کر سکتے ہیں کہ دونوں charges کے اوپر same amount کی same magnitude کی force لگ رہی ہوگی جیسے اگر میں یہاں پہ لکھوں بیٹے کہ یہ جو میرے پاس Q1 ہے اس کے اوپر جو force لگ رہی ہے that is represented by F12 یہ بات یاد رکھئے گا جو first subscribe ہے اس کے اوپر force لگ رہی ہے جو second والا ہے وہ force لگا رہے تو اس کا مطلب کہ Q2 is exerting a force on Q1 اور ادھر اگر میں دیکھوں تو میں کہہ رہا ہوں جی کہ یہ Q2 کی اوپر جو force لگ رہی ہے that is represented by F21 تو F21 کا مطلب ہے کہ Q1 is exerting force on Q2 تو اب دونوں کے اوپر جو force لگ رہی ہے وہ same magnitude کی ہوگی F12 کا اگر formula لکھا جائے گا تو لکھا جائے گا 1 over 4 pi epsilon not Q1 Q2 over r square r ان دونوں کے درمیان distance ہے F21 کا بھی formula لکھا جائے گا 1 over 4 pi epsilon not Q1 Q2 over r square اب یہ F12 اور F21 ان دونوں formula سے clear ہے آپ کو یہ دونوں formula نظر آ رہے ہیں کہ ان میں کوئی بھی change نہیں ہے ان کی mathematical form exact same ہے تو اس کا مطلب دونوں charges کے اوپر exact same amount کی force لگ رہی ہے تو mutual force کا مطلب یہ ہے اچھا یہاں پہ آپ سے MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے وہ کہتا ہے جی ایک charge جو ہے وہ 100 coulom کا ہے اور دوسرا charge جو ہے وہ 1 micro coulom کا ہے تو بتائیں کونسا charge زیادہ force exert کرے گا دوسرے charge کے اوپر تو بعض بچے یہ سوچتے ہیں 100 coulom مطلب ایک بڑا charge ہے اور 1 micro coulom بہت تھوڑا سا charge ہے تو بڑا charge چھوٹے charge کے اوپر زیادہ force لگائے گا ایسا نہیں ہے coulom's force is a mutual force اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ دونوں charges کے اوپر same force لگے گی جیسے میں اگر اسی بات کو کہہ دوں کہ یہ Q1 جو ہے یہ میں نے بنا دیا یہاں پہ 1 micro coulom کا اور Q2 میں نے یہاں پہ بنا دیا یہ 100 coulom 100 coulom بہت بڑا charge ہے تو آپ یہ کہیں کہ سر 100 coulom والا charge زیادہ force exert کرے گا اور 1 micro والا کم force exert کرے گا تو ایسے نہیں ہے دونوں charges کے اوپر same force لگے گی دونوں same force exert کریں گے اس کی reason کہ force کا جو magnitude ہے وہ charges کے magnitude کے product کے directly proportional ہے تو product میں دونوں ایک effect آ جائے گا چاہے ایک جتنا مرضی زیادہ ہو اور دوسرا جتنا مرضی چھوٹا ہو جائے دونوں same force exert کریں گے اور اس کی باتے پھر جو دوسری property جو دوسری characteristic ہماری بک میں بتائی گئی ہے coulom's force acts along the straight line acts along the straight line یہ جو force ہے یہ ایک straight line کے along میں act کرتی ہے line joining the two charges joining the two point charges یعنی اس force کی وجہ سے دونوں جو charges ہوں گے وہ ہمیشہ ایک straight line کے along move کریں گے either towards each other اور away from each other وہ کبھی بھی perpendicularly move نہیں کر سکتے مطلب یہ straight line جا رہی ہے تو charges ہمیشہ اسی line پہ move کریں گے چاہے ادھر move کریں چاہے ادھر move کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس coulom's force کی وجہ سے charges اس طرح سے move کرنا شروع کر دیں امید ہے کہ یہ جو properties ہیں یہ باپ کو سمجھ آگئے ہوں گی چاہے